اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں دوستو ہم بات کریں گے اس ڈرائر مشین کی تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ دوستو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلگ لگا ہوا ہے سوچ بھی آن ہے تو لیکن اس کے جو ہے وہ اندر سے موٹر موم نہیں کر رہی ٹائمر بھی چال رہا ہے اس کو ون وے ٹو وے کر کے دیکھیں لیکن یہ بلکل اس میں کسی قسم کی مومنٹ نہیں آ رہی ٹائمر کی ٹیک کیونٹ کی باز بھی آ رہی ہے چاہید آپ سن سکتے ہوں تو اس کو آج ہم ڈائیگنوز کریں گے کہ اس میں پرابلم کیا اور اس کو فکس آپ کس طرح سے کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن آسل کرنے کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ذرا ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں دوستو فرس ٹیپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ والے اس کے جتنے یہ اوپر والا جس کا پینل ہے اس کے سارے نٹ کھول لینے پیچھ کھول لینے ایک یہ لگا ہوئے اور تین پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایک اس سائٹ پر لگے ان سب کو کھول کے ہم نے اس کو اوپر کی طرف موو کر کے دے ہیں کیونکہ وہ جو مین وائر ہے اس کی دو سو بیس ووڈ کی وہ نیچے سے ہو کے پہلے اس پینل میں آتے ہیں اس پینل سے آگئے ٹائمر وغیرہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے دوبارہ موڈے ہیں موڈر کی طرف جاتی ہے تو ہم اس میں چیک کریں گے کہ اس میں اس کو ٹو ٹونٹی وولٹس میر رہے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے یہ پیج وغیرہ اوپن کر لیتے ہیں تو ویڈیو کو میں پاؤز کر دیتا ہوں اور میں اس کو جلدی سی اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اس کے میں نے سکریوز اوپن کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا ایسے اوپر کی طرف پوش کریں گے پل کریں گے تو یہ ایزی لی باہر آ جائے گا تو اس کو میں اب بائی نکال لیتا ہوں ویڈیو کو میں پاؤز کر دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے سے یہ دو وائز آ رہی ہیں تو آئی گیس یہ نیچے سیریز میں موٹر کسار کنیکٹیڈ ہوگی اور یہ اوپر آ کے صرف اس نے سوچنگ کروانی ہے تو اس کو ہمیں اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر ٹو ٹونٹی والٹیجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو ٹیپ کو میں اوپن کر لیتا ہوں ویڈیو کو میں پاؤز کر دیتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں وائرز کو میں نے آپس میں کٹھا کر دیا ہے ویسے یہ میں نے اس کے کنیکشن چیک کی ہیں یہ والا اور یہ والا صرف اس کو سوچنگ کروا رہا ہے یعنی کہ یہ ایزا سوچ یوز ہو رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر ڈیریکٹلی اٹیش کر کے چیک کر سکتے ہیں ان دو سوچنگ میں مسئلہ ہے یا اگر پھر بھی نہ چلی تو اس کی نیچے وائر میں پرابلم ہو سکتی ہے تو چلیئے ذرا میں پلگ لگا کے اس کو چیک کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے دونوں وائرز شورٹ کر دی ہیں آپس میں ملا دی ہیں تو اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ چلتی ہے یا نہیں تو اس کو میں ایسے رہ دیتا ہوں اور پیچھے سوچ لگا کے میں آپ کو چیک کروا گیا تو ٹائمر کی تو اب خیر ضرورہ نہیں ہے ڈائریکٹ کر دیا تو چلیئے ذرا پلگ لگا کے دیکھتے ہیں پلگ میں نے لگا دی ہے سوچ بھی آن ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تو اب اس کو نیچے سے چیک کرتے ہیں کہ اس کی وائر میں پرابلم ہے یا کوئی ہو سکتا ہے اس کی موٹر کا کپیسٹر میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو ہم نیچے والا جو اس کا پورچن ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ مشین کو میں نے لٹا دیا ہے لٹانے کے بعد اس کے نیچے کافی بڑا انہوں نے گیپ چھوڑا ہے یعنی کہ آپ اس کو اوپن کیے بغیر ایزیلی اس کے اندر کام کر سکتے ہیں تو میں ذرا کیمرہ آپ کو اندر کی طرف کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کی مین موٹر ہے اور نیچے اس کی وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہ ساری وائرز اٹیچ ہیں لیکن اگر آپ اس کو اوپن کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نیچے آپ کو وہ نٹ نظر آ رہے ہوں گے سارے ایک وہ نٹ لگا ہوا ہے اور ایک اس سائٹ پر نٹ لگا ہوا ہے اور ایسے چار نٹ لگے ہوا ہیں تو ان نٹس کو آپ کھولیں گے تو آپ ایزیلی آپ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ باہر کی طرف آ جائے گا اور آپ اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کھولے بغیر ایزیلی کام کر سکتے ہیں اب اس میں پرابلم یہ ہے دوستو کہ میں نے جیسے اس کے اندر دیکھا ہے تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ آپ کو ایک کپیسٹر کی وائر ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں اس کی یہ وائر ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کپیسٹر اس کا سٹارٹر ہوتا ہے جب تک کپیسٹر نہ لگا ہو تو یہ موٹر چلتی نہیں ہے اس ہی موٹر تو اس کے اس کی جائے پہ میں نیا کپیسٹر لانکے لگا دوں گا تو امید ہے کہ یہ پرابلم ٹھک سپ ہو جائے گی تو ابھی میں مارکٹ جاتا ہوں اس کی ویلیو میں چیک کر لیتا ہوں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور اس کی ویلیو چیک کر لیتا ہوں کتنی ویلیو کا کپیسٹر لگا ہوئے تو اس کے بعد میں پرچیز کر کے لے کر آکے اس کو ریپلیس کر کے اس کی مزید ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا تو مجھے ویسے اس کی کپیسٹی نظر آ رہی ہے چار سو ووٹ ہے اور فیفٹی ٹو سکسٹی ہرڈز ہے لیکن یہاں مایکرو فیرڈ کدھا لکھا ہوا ہے اصل چیز تو ہمیں مایکرو فیرڈ چاہیے مایکرو فیرڈ میرا خیال اس کو باہر نکال لیں تو زیادہ بہتر ہے ابھی مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا ہوں تو اس کے اپنے کے بعد میں اس کو باہر نکال لیں تو اس کی کپیسٹی دیکھ لیتے ہیں اور پھر مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹی ہے تو ویڈیو کو میں پاکس کار لیتا ہوں اس پیج کو میں آبکسٹر کو باہر نکال لیتا ہوں تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں ٹین پوائنٹ ڈیرو مایکرو فیرڈ کا یہ کیپیسٹر ہے تو یہ ہے یہ بھی بالکل ٹھیک تھا لیکن یہاں سے اس کی وائر جو ہے وہ کریک ہو گئی ہے تو بلکل ایج سے ہوئی ہے اس کو ہم جوڑ بھی نہیں سکتے لوں گا یا نیل آ کے لگا دوں گا تو چلیے ذرا ویڈیو کو پاؤز کر دیتے ہیں اور اگرے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اس کا تپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریپلیس کر دی ہے اور وہ ٹیپ کے جوائنٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو فائنلی اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چلتی ہے یا نہیں سکتے ہیں تو اس کو پلگ لگاتے ہیں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کا اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ چلتی ہے یا ماں پلا گھنے دنگная اگا آپ کو پہلی پتا تھا اس کو میں نے ریکٹ کیا ہوا تھا تو جیسے اگر اگر تو یہ چل جاتی ہے تو یہ ٹھیک ہے اسکا ملو بھی ٹھیک ہے اتر وائز اس میں نیکس کو ایک پڑوابلم ہوگی تو یا میں پلگا جانے لگا ہوں تو دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ چل گئی ہے اگر میں اس کا ڈککن کھول کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے یہ چل رہی ہے اور نیچے سے پانی بھی نکل آیا اب دوستو کرنا یہ ہے کہ جو میں نے اس کے ٹائمر کو اور اس کو ڈائریکٹ کیا ہوتا اس کو میں دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہوں اس کے کنیکشن جو ہے اس کو صحیح کر دیتا ہوں تو ویسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے کام کر رہی ہے اس میں جو پرابلم تھے وہ بھی میں نے سورٹ آٹ کر دیا اور اس کو فکس اب بھی کر دیا تو دوستو فائنلی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کہ آپ کا میری ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند دائی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو نہیں پسند دائی تو آپ اس کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی question ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سوپ سے میری ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو میری چینل کو سبسکرائب کالیں اور نوٹیفیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بیٹن پر کلک کرنا مت بولیے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیوز کے لیے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی